دوستو آز میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ہندی سینیما کی مصور اداکارہ کی ہندی بولی وڈ سے جڑی ہوئی ایک چھوٹی سی جھلک امیر گھرانے کی وہ ایکٹرس آرتک تنگی کے چلتے گھروں میں جھاڑو پہنچا کرنے کو ہوئی تھی مضبور امیر گھرانے میں زنبی وہ ایکٹرس جس نے چالیس اور پچاس کے دور میں فلموں میں سپورٹنگ رول نبھا کر خوب نام کم آیا یوں تو ایکٹرس کے پتہ بڑے بزنس مین تھے لیکن وقت نے ایسی کروانٹ لے کے ہوئے پائی پائی کو محتاز ہو گئی اس دوران قسمت چمکی اور انہیں فلموں میں کام کرنے کا چانس ملا سمی کپر اور اسو کمار سنگ بھی یہ ایکٹرس آ چکی ہے نظر ہندی سینیما کے وہ جانی مانی ایکٹرس جنہوں نے سال 1945 میں فلم جیند سے اپنے سینے گیریٹ کی شروعات کی اپنی پہلے فلم سے ایکٹرس کو پچیس روپے مہنتانہ ملا تھا سائیڈ رول کے ذریعے انہوں نے انڈیسٹری میں اپنی الگ پہسان بنائی لیکن ایکٹنگ کی دنیا میں آنے سے پہلے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پہنچھا لگانے تک کا کام کرنا پڑا تھا ایکٹنگ کی دنیا کے وہ جانی مانی ایکٹرس سسیکلہ ہیں اپنے دور میں انہوں نے کئی فلموں میں خطرناک شاس کے رول نبھائے ہیں انہتر سال تک وہ ایکٹنگ میں سکری رہی لیکن ان کی زندگی شنگھرسوں سے بھری رہی بولی وڈ کی مسہور ایکٹرس سسیکلہ نے سال انیس سو چھتی سے دوہجار پانس تک فلموں میں کئی ایسے کردار نبھائے زنوں نے ایکٹرس کو الگ پہچان دی فلموں میں ماں دادی اور خطرناک ساس کے کرداروں کے لیے وہ خاص طور پر پہچانی جاتی رہی ہیں ایکٹنگ کی دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا سسیکلہ نے اپنے کیریئر میں کئی یادگار رول نبھائے اپنے ایک پرانے انٹریو میں ایکٹرس نے اپنے زیون کے سنگھرس کے بارے میں کافی کچھ بتایا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کی پتہ ایک بڑے بجنسمن تھے وہ اپنی پوری کمائی ان کے چھوٹے بھائی کو بھیج دیا کر دے تھے جو کی لندن میں پڑھائی کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے پتہ نے اپنے پریوار سے زیادہ اپنے بھائی کو اہمیت دی اور ایک وقت آیا جب بجنس میں گھاٹا ہو گیا اور ان کی پتہ کرزدار ہو گئے اس کے بعد انہیں ایسے دن بھی دیکھنے پڑے کہ انہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لئے زیانہ پڑھتا تھا سسی کلہ آگے اپنے جیون سے جڑے رہی سے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا جہاں میں ساب سبائی کا کام کیا کرتی تھی وہی ان کی ملاقات ایک ایکٹرس اور سنگر نورزہ سے ہوئی جنہیں سسی کلہ کافی پسند تھی نورزہ نے اپنے پتی سے کہہ کر سسی کلہ کو فلم میں کام دلانے کے لئے بات کرنے کو کہا اس کے بعد سسی کلہ نے انیس سو پہنتارس میں فلم زینت میں کام کیا اور اس دوران انہیں فلم کی اپنی پہلی کمائی پچیس روپے مہنتانہ ملا تھا اس دن کے بعد انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے دم پر انڈیشٹری میں اپنی الگ زگے بنائی بتا دیں کہ سسی کلہ نے اپنے کیریئر میں تقریباً سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا تھا فلموں کے علاوہ انہوں نے ٹی وی پر بھی کئی سوز میں اہم بھوبنگ آئے نبھائی لی لیکن اپنے نیزی جندگی کے سنگھرس کو کبھی بھولا نہیں پائی تھی اپنے کیریئر میں انہوں نے تین بتی چار راستہ ہمزولی شرگم چوری چوری نیل کمل جیسے کئی فلموں میں کام کیا تھا دوستو یہ تھی ہندی سے نمہ کی مسورہ دا کر رہا سسی کلہ کی ہندی بولویڈ سے جوڑی ایک چھوٹی سی جھلک آپ دوستوں کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتانا اگر آپ دوست بھی ایسی طرح کی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے طرف سے آنے والے ایسی طرح کی ویڈیوز کے نوٹفکیسن آپ کو ملتے رہیں